بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمی محمد ارفان افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں یونورسل ویزا گاڈنس میں لے کیا تو آپ کی تمام امیگریشن مسائل کا حق جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں انسی ریوکا سٹیک آنے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں انشاء کریں تاکہ ہمارے کمیونٹی میں اضافہ ہو آج کے جو ویڈیو ہے وہ موٹسلی جو ہے وہ ایو سکرنس سکرینک بارے میں ہم بیس کریں گے ایکسپلینن کروں گا آپ کو کچھ نئی چیزیں آئیں ہیں نیشنلٹی کے حالے سے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایو نیشنل اب یکے میں نہیں آ سکتے ہیں جو کہ بلیک جس سے پہلے نہیں آئے تھے ایو نیشنل کے لیے بیسٹ آپشن جو ہے اور ان کی امیجیٹ فیملی اور کلوس فیملی میں ملک کے لیے آئرلینڈ کے لیے آئرلینڈ میں آپ چلے جائیں اگر آپ نہیں بھی جاتے ہیں تو آپ انٹینشن شو کر سکتے ہیں کہ میں آئرلینڈ میں آوں گا اس کی بیش پہ آپ اپنے امیجیٹ یا اکسٹرنی فائلی ممبر کا ویزہ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی بہن بھائیوں کا ویزہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر یورپی نیشنل یورپ میں کہیں بھی رہ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آئلنڈ میں رہ رہا ہو اگر یوکی میں رہ رہا ہے پری سٹل اور سٹل گوگر تو پھر اس کا ویزا اپلائی نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ ایو نیشنل یورپ میں سپین میں رہ رہا ہو اٹلی فرانس جرمنی ہولینڈ بیلجیم کہیں بھی رہ رہا ہو ایون کا آئلنڈ میں بھی رہ رہا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے ماں باپ کا اور اپنے اشداروں کے یہ ویزا اپلائی کر سکتا ہے لیکن اس کا ایک خاص طریق ہے فانچل ڈیپنڈنسی آپ کو ثابت کرنی پڑے گی تمام قسم کے ان کے ڈاکوئنس لگیں گے کہ کیوں پیسہ بھیج رہے ہیں کتنے افسر سے بھیج رہے ہیں وہ پیسہ کہاں یوز ہو رہا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک نئی چیز اس پہ میں نے ایک ڈیٹل سی انہوں نے یوکے کو چھوڑ دیا ہے تو اب ان کے جو سپاؤس ہیں جو ادھر رہ گئے ہیں جو ان کا کیا ہوگا کیا ان کا ویزا ایکسینڈ ہوگا کہ ان کو سردہ سٹیٹس ملے گا تو اگر تو آپ تین سال سے زیادہ ہو چکے ہیں تو بہت بڑا چانسز ہیں کہ آپ کو ویزا مل جائے گا اگر تین سال سے کم ہے تو پھر بہت مشکل ہے اس کے لیے آپ کو تمام ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہوں گے کہ آپ کے جو سپاؤس ہے وہ یوکے کے اندر کریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہے تھے یعنی کہ وہ کام کر رہے تھے اور کسی بھی قسم کی اس غلط قسم کی ایکٹیوٹی میں نہیں تھے کرمنلز ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کچھ لوگوں پر بندیاں ہوتی ہیں کام کرنے کی تو ان ایکٹیوٹی میں وہ لوگ انوالٹ نہیں تھے تو ڈاکومنٹس رکوائیڈ ہوں گے آپ کو نیشنیلٹی کے والے سے میں بتا دوں کہ نیشنیلٹی جی کینسل ہو رہی ہے اگر آپ اپنے پیکس چھپائیں گے ایک نیا کیس آیا ہے جس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستانی نیشنیلٹی بھی لی اور نیشنیلٹی جس وقت لی اس نے کچھ پیکس کو ہیڈن رکھا مثال کے طور پر اس نے یہ کیا ہے کہ اس کی پاکستان میں بھی ایک شادی تھی اور یہاں بھی ایک شادی تھی پاکستان میں اس نے بولا جی کہ میری شادی ختم ہو چکی ہے لیکن جس وقت نیشنیلٹی اس کو مل گئی اس کے بعد اس نے کہا نہیں میرا ریلیشن چل رہا ہے اور میں اس کو بلانا چاہتا ہوں وہاں سے ایک اس کا بچہ بھی ہو گئے تھا جس کی بیس پہ اس نے ویزے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہوم آفیس نے ان کو تو ویزے بھی نہیں دیا اولٹائز کے نیشنیلٹی کینسل کر گئی کہ تم نے نیشنیلٹی اپلائی کرتے وقت اور انڈیفنرلی ٹورمین لیتے وقت ہم سے فیکس کو چھپایا تو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کوئی بھی فیکس آپ نے چھپانا نہیں ہے ہوم آفیس کو کلیر کٹ ہر چیز بتائیں گے یہ نیشنیلٹی لینے کا مقصد یہ نہیں ہے یا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہو گئے ہوم آفیس کچھ نہیں کر سکتا یہ سب کچھ کر سکتے ہیں نیشنیلٹی کا لان آریڈی پاس ہو چکا ہے اب جو نئے بی آر پی کارڈ ہیں وہ ایشیو ہوں گے کے نہیں ہوں گے یوں نیشنیل کے حالے سے یا کسی بھی بی آر پی کارڈ کے حالے سے بات کروں کیونکہ جو بی آر پی کی ڈیٹس ہیں وہ تمام بی آر پی جو ڈیٹ ہیں وہ دسمبر ٹونٹی ٹونٹی فور میں ختم ہو رہے ہیں تو اب کیا ہوگا ہوم آفیس نے ایک نئی پالیسی ابھی اجرار کیے کہ وہ ایک آن لائن ویزا جاری کر رہے ہیں سب کو ای ویزا کہیں گے اس کو جس کے طریق کوئی کارڈیشن ہوں گے آپ اپنا سٹیٹس آن لائن چیک کریں گے اگر آپ کو کام کرنا ہے تو شیئر کوڈ کی طرح کا آپ کو ایک کوڈ دیا جائے گا جس کے طرح آپ اپنے ایمپلائر کو دے سکیں گے یا اپنے لینلارڈ کو دے سکیں گے تو یہ جس لائک ای ایو سٹیمنٹ سکیم کا جو انہوں نے سسٹم شروع کیا ہے اس میں بھی یورپین نیشنل کو کوئی کارڈ نہیں ملتے تو وہ آن لائن یا اپنے سٹیٹس کو چیک کرتے تو اسی قسم کا سسٹم سب کے لئے لائے جا رہا ہے یہ کوئی پروسس ہوگا ہم آپ اس کو کافی ایو سٹیمنٹ سکیم کھلی ہوئی ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے آپ نے اپلائی نہ کی ہو لیکن وہ وجہ بہت سٹرونگ ویڈ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہونی چاہیے یا ان لوگوں کے لئے بات کروں جو یوکے میں موجود ہیں بریجر سے پہلے اور انہوں نے ویزے اپلائی نہیں کیے اپنے سٹیٹس یا پری سٹیٹل کو ریگولر آئیس نہیں کروایا تو یہ تھی آج کی ویڈیو i hope آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے سٹیٹلوں کا بہت خیال رکھیں مرد اس چینل کا بھی thank you